سٹوڈنٹس بات کریں کہ آج ہم پروجیکٹائل موشن کی اب سب سے پہلے یہ ہم دیکھنا ہے کہ پروجیکٹائل موشن ہمارے پاس کون سا موشن ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک فگر دکھاتی ہوں جیسے کہ یہاں اس فگر میں آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک بول ہے جو کہ ریٹ کرر سے شوکی جاری ہے اور اس کو میں جو ہے وہ جو ہے ایک فورس لگا کے اس کو میں اوپر کی طرف اچھا لگا رہی ہوں اور وہ جو پانتھ وہ فالو کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرابولک پانتھ ہم اسے کہتے ہیں اگر اسے جو میٹرکلی دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس کلیے پیرابولک پانتھ ہوتا ہے جو پیرابولک پانتھ فالو کرتا ہے وہ اس طرح کی موشن کو ہم نام دیتے ہیں پروجیکٹائل موشن ایسا موشن ہمارے پر کیا کہلاتا ہے پروجیکٹائل موشن اب اس کی جو ڈسکرپشن ہے یعنی کہ اس کو ڈیفائن کرنے کا جو ایک ہمارے پاس فزیکس میں جو وے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹو ڈیمینشنل ہوتا ہے اب ٹو ڈیمینشنل کو میں یہاں ایکسپلین بھی کرتی ہوں کہ ہمارے پاس ٹو ڈیمینشنل کا یہاں کیا مطلب ہے کہ ٹو ڈیمینشنل موشن جو ہے اگر کوئی بوڈی ایکزیکیوٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس وہ پروجیکٹائل موشن کلاتی ہے اور دوسری چیز جو اس میں کھیلاتی ہے یعنی کہ ایک تو ٹو ڈیمینشنل موشن ہونی چاہیے اور دوسری چیز ہونی چاہیے کہ انڈر دا ایکشن آف آف کونسٹرنگ گریوٹیشنل فورس یعنی کہ انڈر دا ایکشن آف آف گریوٹی یعنی کہ گریوٹی کی جو فورس ہے یعنی کہ جو وہ ایسیلیریشن پردیوز کرتی ہے جس سے ہم اے سے مطلب ہے کہ جی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیز ایکوز تو 9.8 میٹرز پور سیکنڈ سکیر کی جو ایسیلیریشن پردیوز ہوتی ہے ڈیو ٹو گریوٹی اس کے اندر اگر رہتے ہوئے مطلب ہے کہ گریوٹی کیونکہ آپ دیکھیں سرونٹ جس طرح سے یہاں ایک بول کو جو میں اوپر کی تفہنگتی ہوں اس کا نیچے آنے کی جو وجہ ہے مین وجہ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے گریوٹی ہے یعنی کہ گریوٹی کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف اٹرکتی ہے اور اگر وہ موشن جو ہے وہ ٹو ڈیمینشنل ہو تو ایسی موشن وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں پروجیکٹائل موشن کہلاتی ہیں اب اگر ہم دیکھیں سرونٹس کے ہمارے پاس پروجیکٹائل موشن میں ٹو ڈیمینشنل کا کیا مطلب ہے اب اگر ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم کہ ہمارے پاس جو ایک مدر کے ایک ویلوسٹی کی جو ڈیریکشن اس چیز کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس پیگر میں زیادہ بہتر ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس کے mid path سے جو ہے یعنی کہ یہاں سے آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا جس طرح میں ایک ڈرین کل سے شو پہ جاتی ہوں یہ کہ یہاں سے اگر آپ نے اسے ڈیفائن کیا یعنی یہاں سے آپ نے اس پر کوئی جو ہے اس کو کوئی انیشل ویلوسٹی پروائیٹ کیا کوئی بال کو آپ نے انیشل ویلوسٹی پروائیٹ کیا ہے اندھا ہوریزونٹر ڈیریکشن executingometer کھیک ہے لیکن وہ کچھ ہوریزونٹر ڈیریکشن بھی پرو ironically موسٹن بھی پرف عام کر رہی ہے اور آت ساتھ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گریوٹی بھی ایکد کر رہی ہے جو کے اس کو نیچے کی طرف دھکے لیا ہے یعنی کہ وہ نیچے کی ڈریکشن بھی موف کر رہی ہے اور آب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں اس نے ایک horizontal distance بھی ٹیبل کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک vertical distance بھی ٹیبل کی ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی motion جو ہوتی ہے students ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے two dimension motion جو کہ projectile motion میں exist کرتی ہے جس میں body جو ہے وہ بہت کہ بہت directions میں move کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس کے پاس horizontal velocity بھی ہوگی اور اسی طرح اس کے پاس vertical velocity بھی exist کرے گی اب اگر ہم اس کی calculations کریں گے کہ ہمارے پاس کس طریقے سے ہم جو ہے projectile motion میں different different distances نکال سکتے ہیں اور اس کی velocities کی value بھی ہم calculate کریں گے اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں students کے ہمارے پاس جو horizontal direction میں جو ہم نے اس کو ایک initial velocity provide کی ہے یا میں لگ بھی دیتی ہوں initial velocity جو ہم نے اس سے provide کیا students یعنی کہ اس کو جو ہم نے نام دیا ہے وہ ہم نے کیا نام دیا ہے کہ vx کا نام دیا ہے دیکھیں vx اگر ہمارے پاس initial velocity ہے جو کہ ہم نے اس ball کو دی ہے جو کہ horizontal direction میں لگ رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس direction میں جو ہے وہ acceleration کی value یعنی کہ ax کی value ہمارے پاس zero ہو جائے گی کوئی acceleration produced نہیں ہوگی in the horizontal direction اب اس کی reason کیا ہے کیونکہ ہم یہ consider کر رہے ہیں students کے ہمارے پاس air resistance جو ہے وہ negligible ہے یعنی کہ ہم نے ایک ایسا پاکھ لیا ہے ایسا container لیا ہے ایسی environment ہی ہے جہاں ہمارے پاس کوئی air resistance act نہیں کر رہی ہے جب air resistance act نہیں کر رہی ہے تو ہمارے پاس horizontal direction میں کوئی external force نہیں exist کر رہی ہے یعنی کہ external یہاں میں لگ بھی جاتی ہوں کوئی external force جو ہے وہ نہیں لگ رہی ہے no external force exist کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں میں لگ دی جاتی ہوں کہ external force do not do not exist ٹھیک ہے اب جب ہم نے کوئی external force in the horizontal direction نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی external force نہیں لگے گی تو وہ اپنے horizontal جو اس کی velocity ہوگی اس میں کوئی change نہیں آئے گا جب velocity میں change نہیں آئے گا اس ٹھونٹس تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ acceleration 0 ہو جائے گی کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ acceleration جو ہے وہ بسیکلی کیا ہوتا ہے rate of change of velocity اب اس کے opposite اگر ہم vertically sorry مطلب ہے جو ہمارے پاس vertical motion اس کو دیکھیں تو vertical میں ہمارے پاس gravity جو ہے وہ major part پلے کر رہی ہے یعنی کہ gravity ہر point پہ اس ball پہ ایکٹ کر رہی ہے جو کہ اس کو نیچے کی طرف دھکھے لنے کی کوشش کر رہی ہے تو جب نیچے کی طرف اس کو pull down کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ vertically جو ہے vertical motion میں تو gravity exist کرے گی دیکھیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس کی value ہم لیں گے لیکن horizontal direction میں ہمارے پاس selection کی value 0 ہو جائے گی اب اگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو ball ہے وہ horizontal distance کتنا travel کرے گی horizontal distance کتنا travel کرے گی دیورنگ ایٹس motion تو پھر وہ ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں سکرونٹس کے لئے ہم نے ایک فرمولا جو ہے وہ پڑھ رکھا ہے اگر میں scroll down کر لیتی ہوں تھوڑا جو انیچے ویلاؤسٹی ہم نے پروائیٹ کیا اس کو ٹھیک تو v x into t آجائے گا ہمارے پاس اسی طرح کہ ہمارے پاس جو vertical یہ ہمارے پاس horizontal distance کی بات کیا اسی طرح میں یہاں ڈاٹی لائن کو سپرائیٹ کر کے ہم vertical distance کی بات کرنے جا جا رکھ دیکھ لیتی اس اس نے کتنا ٹرابل کیا ٹھیک یہ ہم نے horizontal distance کی بات بلکل یہی formula use کریں کہ ہمارے پر vertical distance نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ second law of motion اگر ہم use to s equals to v i t plus half half a t square ہمارے پاس formula آجاتا ہے اب s distance جو vertical distance جسے y سے denote جسے ہم نے horizontal distance x denote اس ہم نے y سے denote دیتے ہیں یہاں بھی اس ki میں simbol لگات دیتے ہیں کہ یہ vertical distance y سے denote x ہے y is equal to v i t یعنی ki v i ہمارے پاس student وہ initial velocity ہے جو ہم نے vertical way میں پروائیٹ کیا تو آپ جانتے ہیں زیرو ہمارے پاس ہمیں v x پروائیٹ کی تھی لیکن vertically کوئی بھی نہیں اپلائی کی اس کے لئے v i ہمارے پاس zero ہوگی plus half a acceleration ہے اس case میں ہمارے پاس acceleration ہے اس case میں a replace g کے ساتھ اور time جو اس نے لیا ہے یعنی ball نے یہاں سے تک پہنچنے میں ٹائم دیا ہے وہ ہمارے پاس t time ہے y is equal to half g t square ھ half g t square یہ اس ہمارے پاس vertical distance جو ball نے travel کیا اب اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے اگر ہمارے پاس اس کی اگزامپل اگر دیکھیں student project motion کی جو ہمارے ہم میزائل کو لانچ پاس تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس اگزمپل کی اس چیز رکھت بالل کو بیٹ س ہٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پروڈ ٹائل ہے اس طرح ڈیفرنٹ کیس جو ہمارے ڈیلی لائف میں میکزز ریزولیوشن آف کمپوننٹ کو یوز کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں student یہ چیز یہ میں دوبارہ پاس آتی ہوں اس پیسٹ کی تھی ہم نے اس کو ویلوسٹی پروائید کی اینیشل ویلوسٹی جیسے ہم ایرو ہیڈ سے شوکیا جا رہے ہیں وہ ایک اینگل ثیٹا کے ذریعے اپلائی ہم جانتے ہیں کہ ہم ریزول ہو کے دو کمپوننٹ کیونکہ یہ ہم پاس کمپوننٹ بیسیل بیسیل ویلوسٹی ہے یعنی ایدھر اگر میں لکھوں تو ہم پاس ویلوسٹی جو ہم نے پروائید کی تو وی وی سائن وی سائن وی سائن وی سائن وی وی سائن دیریکشن میں آفتر ٹائم ٹ آفتر ٹائم ٹ کی بات کی ہوں میرے پاس کیا ہوگی اور اسی طرح دیریکشن میں فائن وی آفتر ٹائم ٹ ٹ ہم پاس کیا ہوگی پھر یہ انگل یعنی جس انگل پر اپنے اس کو ہٹ کیا ہے وہ انگل ہم کس تاہن سے فائنڈ ڈاوٹ کر سکتے ہم پروجیکٹائل موشن میں جو انگل ہمارے لئے ان سب کو ہم فائنڈ ڈاوٹ کریں گے ان در نیکس لیکچر تو ہم نیکس لیکچر میں سائی چیزوں کو کونٹین کرتے ہیں